بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی تربیت کام کر دکھائی ایران آدھے اسرائیل پر پاکستان کی مدد سے نزائل داغنی جا رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو ایران سے دور رہنے کی اپیل کر رہا ہے مگر اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی مکمل تفصیل سے اگاہ کرتی ہیں ناظرین گرامی آتھ سوو چھیں بجے القدوس اپریشن کے تحت ایرانی تنظیم نے شام کے راستے اسرائیل پر ایک سو ستر میزائلوں کی بارش کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک ساتھ منزلہ امارت کہیں گاڑیاں اور درجن و یہودی خواب کا ڈھیر بن گئے ہیں اس خبر کو الجزیرہ کے علاوہ دوسرے عرب میڈیا پر بھی نشک کیا جا رہا ہے اس بڑے حملے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاک فوج اس ایرانی تنظیم کو جو اب شام میں پناہ گزین ہے اس کو کہیں عرصے تک اسرائیل کے خلاف لڑنے کی تربیت دیتی رہی ہے اور پاک فوج کی تربیت نے آج کام کر دکھایا اور اسرائیل پر درجن و راکٹ کی بارش ہوگی اسرائیل نے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا ہے اور کہا کہ پاکستان اب بھی ایران کو بہیرہ عرب میں لڑنے کی تربیت دے رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے ویڈیو پیغام میں پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کو لڑنے کی تربیت نہ دے کیونکہ ایران اسرائیل کے علاوہ بھی پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے اس حوالے سے آپ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ ویڈیو کلپ بلہزہ کریں تو ناظرین محترم آج کیلئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ